کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن ہے کیا؟ The way to transfer the message آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو دوسری تک پہنچانا آپ کی جو thoughts ہیں اس کو دوسری تک آپ نے پہنچانا اور اس انداز کے اندر پہنچانا کہ جیسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ بالکل اس کو ویسے ہی ملے اب کمیونکیشن کو ہم دو جسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہوتی آپ کی verbal verbal means جس کے اندر آپ کی written communication آ جاتی ہے اور آپ کی جو آپ بول کے کسی کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں وہ والی اور پھر آپ کے آ جاتی ہیں non-verbal جو کہ بہت ہی important ہیں آپ کے verbal کے اندر پورے جو emotions add ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی non-verbal کے ساتھ جس کو آپ body language کہا جا سکتا ہے آپ کے facial expression کیسے ہوتے ہیں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کی بات کرنے کی tone کیسی ہے آپ کتنا انچی بول رہے ہیں کتنا آپ slow اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کتنا courtesy کا element جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں تو communication کے verbal اور non-verbal دونوں حصوں کے اندر اگر آپ اس کو master کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس چیز کو اپنی skills اس کے اندر بہت زیادہ improve کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی communication کے اندر کچھ چار سے پانچ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ clarity of message جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو آپ کا message اگلے تک clear پہنچنا چاہیے اس کے اندر کوئی ambiguity نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور اگلے کو وہ کچھ سمجھ آ رہا ہے میں understand کر سکتا ہوں کہ ہم جس society کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ لوگ sometime straight forward clear cut بات کرنے سے ہچک چاہتے ہیں جھجکتے ہیں تاکہ اگلے کو برا نہ لگے لیکن اس چیز کو بھی cover کرنے کے لیے ہمارے پاس جب آپ clear بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر courtesy بھی ضرور ہونی چاہیے آپ کسی کے ساتھ کے اوپر ہتھوڑا نہیں ماریں گے آپ اس کے ساتھ مسکرا کے آپ اس کے ساتھ ethics کی limit کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس سے یہ کہ message بھی convey ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک softness کا element بھی جاتا ہے ایک دو اور چیزیں اگر میں بتاؤں کہ complete ہونا چاہیے آپ کا message جو ہے اس کو آدھا اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں sometimes میرے پاس messages یا لوگوں کے آتے ہیں کہ وہ آدھی بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ میں نے ان کو کیا بتانا ہے اور وہ پھر wait کرتے رہتے ہیں کہ میرا reply ان کو کیوں نہیں آیا تو میں کوشش کرتا ہوں سب لوگوں کو بتانے کی کہ جب آپ کا message آئے یہ بھی ایک communication ہے تو complete ہونا چاہیے concise ہونا چاہیے نہ تو الف لیلہ کی داستان بہت لمبی ہو اور نہ ہی وہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کے اوپر مجھے پانچ questions یا کسی بھی person کو آپ سے چار پانچ questions اور پوچھنے پڑیں کہ آپ نے یہ ایسے کیوں کہا یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے اور ایک اور چیز please وہ ہے آپ کی truthfulness آپ کی correctness کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو آپ کا correct ہونا truthful ہونا اور سچی بات کرنا straight forward بات کرنا بہت ضروری ہے جب آپ بحث کرتے ہیں کسی کے ساتھ discussion کے اندر حصہ لیتے ہیں تو آپ ان کی بات کو listen کریں understand کریں اور پھر اپنا جواب ضرور بھی دیں اس سے آپ کے اندر ایک confidence level جو ہے وہ آپ کا build ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو different situation کے اندر کیسے آپ نے immediately اس کے اوپر سوچ کے اپنا جواب دینا ہے لیکن ایک چیز کا ضرور آپ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کسی discussion کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں کسی کا کسی کو right یا wrong prove کر کے اٹھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مطلب کہ you can make your way جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک حد تک آپ نے بات کر دی ہے اور اگر اس کا solution نہیں نکل رہا تو you can stop there لیکن اس کا مطلب یہ کی نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے please channel کو اگر پہلے subscribe نہیں کیا تو ابھی کر لیں اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ share کریں